نمبر چھے کیا ای 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 پر سامان لے سکتے ہیں آج کل میں ای 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 پر سامان لینے کا بڑا چلانے تو زیرو پرسنٹ اگر مل رہا ہے وہ جیسے کہ میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو مجھے اگر کوئی چیز ای 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 پر لینے ہوتی ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ تین مہینے میں زیرو پرسنٹ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان تین مہینوں میں میں یہ سارا پیمنٹ دے دوں گا تو اگر آپ کو انٹریسٹ پر ایک روپیہ بھی نہیں دینا پڑ رہا ہے تو تو آپ ای 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 پر لے لو ٹھیک ہے اور اگر ای 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 پر لینے پر آپ کو انٹریسٹ دینا پڑے گا تو پھر آپ ای 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 پر مت لو لیکن بہت ساری چیزیں اتنی ایکسپینسیو ہوتی ہیں جیسے کہ کار ہے جیسے کہ بائک ہے کہ وہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمارے پاس کیش بھی نہیں ہے اتنا دینے کو تو پھر مجبوری میں ایسی سچیشن میں جبکہ ہماری ضرورت لیے بغیر پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے جیسے کہ چار پہیوں والی گاڑی ہے بائ نہیں لینا ہے ہمارا ہماری ایسی ضرورت ہے اور اتنی ایکسپینسیو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگدم سے پورا کیش ہم آؤٹ نہیں دیا جا سکتا ہے پھر آئی ٹی آر کے جملے ہوتے ہیں گورمنٹ کی طرف سے ٹیکس کے بھی مسئلے ہوتے ہیں تو پھر اس سچیشن میں ای 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 پر مجبوری میں لی جا سکتی ہے لیکن وہ چیزیں جو ہماری ہمیں نہ لیں تو ہماری لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے کہ مالی جیے کسی کو پچاس ہزار روپے کا موبائل ل لے رہا ہے بس وہ اور اس شوق کو پورا کرنے میں وہ ای 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 پر لے رہا ہے اس کو انٹریس بھی دینا پڑے گا تو پھر اس طرح سے شوق پورا کرنا ہے جس میں انٹریس آپ کو ای 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 پر لینے پر دینا پڑے تو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کوئی مجبوری میں کوئی چیز لینی پڑ رہی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے